محمد خالد انہوں نے سوال پوچھا ہے نماز شروع کرنے کے بعد ثنہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ یا بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں پلیز اس بارے میں مجھ کو گائیڈ کر دیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور اسی سے ریلیٹڈ کئی مرتبہ میں نے کومنٹس میں بھی یہ سوالات دیکھے ہیں کہ ثنہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں سورہ فاتحہ سے پہلے یا سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں اسی طرح بعض دفعہ یہ بھی سوالات آتے ہیں کہ قادہ میں تشہد یعنی اتحیات پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں تو آج میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آسان نبزوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ نماز میں کہاں کہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے اور کہاں کہاں نہیں پڑھنی دیکھیں آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں فرض ہے سنت ہے نفل ہے وطر نماز ہے دو رکت ہے تین رکت ہے یہ چار رکت بھی پڑھ رہے ہیں کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں کتنی بھی رکت آپ پڑھ رہے ہیں نماز میں جب جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے جس رکت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد جس رکت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے تو کوئی صورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے یعنی مثال کے طور پر آپ چار رکت سنت پڑھ رہے ہیں تو چار رکت سنت میں کیونکہ ہر رکت میں صورت فاتحہ پڑھنا لازم ہے تو اب آپ ہر رکت میں صورت فاتحہ شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور اسی طرح صورت ملانا بھی ضروری ہے تو اب صورت فاتحہ کے بعد جب صورت ملائیں گے تو صورت ملانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے یعنی جب جب قرآت سورہ فاتحہ قرآت کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے اور قرآت یہ قیام کی حالت میں ہی کی جاتی ہے نہ کہ رقوع میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے نہ سجدے میں اور نہ ہی قادہ میں تشہد میں جو ہے قادہ میں جب بیٹھیں گے اس وقت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گے تو جب جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے کیا کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے اور اسی طرح کوئی صورت ملائیں گے تو صورت ملانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں گے یہ اکتیام کی حالت میں اس کے علاوہ کہیں پر بھی بسم اللہ نہیں پڑھیں گے اب رہا ہی مسئلہ کہ سنا سے پہلے سنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ جیسے ہی نماز شروع کریں گے نماز شروع کرنے کے بعد سب سے پہلے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر سر فاتحہ پڑھیں گے پہلے سنا سے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھیں گے یہ بہت مرتبہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ نماز میں فلا جگہ پر بسم اللہ پڑھنی ہے یا نہیں امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا بلکل کلیر ہو گیا ہوگا جہاں جہاں جس رکعت میں سر فاتحہ پڑھیں گے سر فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت اور سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ مستحب ہے اگر کوئی شخص سر فاتحہ سے پہلے یا سر فاتحہ کے بعد سورت ملانے سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول بھی گیا تو اس کی نماز بالکل درست ہے نماز اس کی ہو جائے گی اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا کیونکہ بسم اللہ پڑھنا یہ سنت اور مستحب ہے اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ بلکل آسان لفظوں میں میں نے بیان کیا ہے امید کرتا ہوں یہ مسئلہ آپ کا بلکل کلیر ہو گیا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ